بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ان کو بارحال نہیں مل سکا ہے ایک جو انٹرسٹنگ فیکٹ ہے یہاں پر اور جو غور طلب بات ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی ہمیں مسلسل اختلافات کا اندرونی انتشار کا تقسیم کا اور جو اقتدار کی جو ایک لالچ ہے حویس اس کا ہمیں شکار نظر آ رہی ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوورال جو پارٹی راہنمائے ہیں ان میں بھی کافی کشمکش یہ سلسلے میں پائی جاتی ہے گو کے پی ٹی آئی کے اپنے جو بانی ہیں وہ بھی کہہ چکے ہیں اور دیگر جو راہنمائے ہیں وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ پارٹی میں کوئی اختلافات نہیں ہیں یہ صرف اور صرف ایک اظہار رائے کی آزادی ہے جس کی وجہ سے کچھ اختلافات سامنے آتے ہیں ورنہ ہم ایک پیج پہ ہیں لیکن حقیقت ہمیں بالکل اس کے برقس نظر آ رہی ہے زیادہ دور نہ جائیے آج ہی کہ اگر ہم بات کر لیں جلسہ کرنے کا اعلان ہوتا ہے جلسہ منسوق ہو جاتا ہے لیکن جو پارٹی کے اہم راہنمائے ہیں وہ اس سے بلکل باخبر ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو مرکیزی راہنمائے جو ہیں آزم سواتی صاحب اور جو چیئرمن ہے بیریسٹر گوھر صاحب انہوں نے پریس ٹاک کی آج اور انہوں نے کہا کہ جلسہ جو ہے وہ ملتبی ہو گیا ہے اور اس کی ایک اور ڈیٹ کا انہوں نے اعلان کیا لیکن دوسری جانب جب جو شویف شاہین صاحب ہیں ان سے صحافی نے سوال کیا اس بارے میں تو وہ بلکل لاعلم نکلے اور انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے مجھ تک کوئی اطلاع نہیں پہنچی ہے ہاں پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو بانی پی ٹی آئی کی جو ہمشیرہ ہیں علیمہ صاحبہ وہ بھی جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس کی قیادت پر اس کی اہلیت پر بارہا سوالیہ نشانات لگا چکی ہیں اور بہت سوالات وہ اٹھا چکی ہیں آج بھی اس سارے معاملے میں انہوں نے اپنے رائے کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ لیڈرشپ کا ارادہ ہے ہی نہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو باہر نکالیں گے سارے فیصلے خود کر لیتے ہیں اور نام جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کا لگا دیتے ہیں پھر علی امین گنڈا پور صاحب بھی اس فیصلے سے ہمیں نالا نظر آ رہے ہیں پروگرام کے سیسے میں آج ہم اسی سارے معاملے پر بات کریں گے اور آج ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ پی ٹی آئی کا وہ ووٹر جس نے اس اعتماد پر بور دیا تھا پی ٹی آئی کو کہ وہ ایک ہیلڈی اور سہت مندانہ کردار ادا کرے گی آج وہ اس سارے معاملے کو دیکھ کر کیا سوچ رہا ہے میرے پینلسٹ ایکسپرٹس مجھے جوائن کر چکے ہیں اسلام آباد میں ہمارست موجود ہیں ڈاکٹر فاروق آدل صاحب شنیلہ مار صاحبہ باب غورسی صاحب اور لاہور میں ہمارے ایکسپرٹس موجود ہیں محمد نشادری صاحب اور سرجاد انور صاحب آپ سب کو میں خوش آمدید کہوں گی بہت شکریہ شنیلہ سب سے پہلے میں آپ ہی کی جانے باؤں گی بہت اہم چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ روز برو جو صورتحال ہے وہ اس طرف جاری ہے کہ جسے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کی اپنے اندر تقسیم ہے اوورال جو پی ٹی آئی کا آج کا جلسہ منسوخ ہوا ہے اسلام آباد کا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کی وجہ سیاسی پسپائی ہے یا پھر پارٹی کی اندرونی تقسیم ہے جو سامنے آ رہی ہے شکریہ نازیہ نازیہ جو اس وقت قیادت ہے پی ٹی آئی کی ایک تو وہ سنجیدہ نہیں ہے کوئی ایک تو سیاسی طور پر بھی وہ اتنے متحد نہیں ہے کوئی سیاسی مچوریٹی ان میں نہیں ہے کوئی سیاسی شعور میں نظر نہیں آ رہا کوئی سیاسی سنجیدگی ان میں نہیں ہے ایسا لگ رہا جیسے کہ وہ ایک ڈنگٹ پاوک قسم کا کام ہوتا ہے وہ وہ کر رہے ہیں کہ بس ہم نے اپنا ٹائم گزارنا ہے کیونکہ ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو پہلی دفعہ پارلیمنٹ کے اندر آئے ہیں اب بیریسٹر گوہر ہیں اگر وہ عام طور پر دیکھا جائے وہ الیکشن میں کھڑے ہوں تو ان کو تو کوئی ووڈ بھی نہ دے وہ ایم این اے نہ بنے لیکن وہ اسے پارٹی کے چیئرمن بنے ہوئے ہیں تو وہ اس چیز کو انجوائے کر رہے ہیں وہ نہیں چاہیں گے کہ عمران صاحب جیل سے باہر آئے اور ان کی یہ چیئرمن شیپ جو ہے وہ ختم ہو جائے پھر اس کے بعد عوام بھی جو ہے نا وہ بھی ان کے رویے کی وجہ سے ان سے نالا ہو چکی ہوئی ہے جو ان کا ووٹر ہے سپورٹر ہے ان کے ساتھ اس طرح سے وہ سپورٹ اپ رہی نہیں ہے اور اس کی جو ہمیں نظر آتے ہیں شواہد وہ ان کے جلسے ہیں ٹھیک ہے کہ یہ جلسہ آج کا نہیں ہو لیکن دو تین جلسے انہوں نے حیبر پختونہ کے اندر کیے حیبر پختونہ میں ان کی اپنی حکومت سارے وسائل ان کے اپنے لیکن ہمیں کوئی وہاں پہ اتنی خاطر عوام کی تعداد نظر ہی نہیں آئی کہ ہم کہ جو بہت بڑی عوام کی تعداد آگئی اور بڑا کوئی انقلاب آگئے تبدیل کے لئے تیار ہوگئے ایسا کچھ بھی نہیں تھا جبکہ اپنی حکومت تھی اور سارے وسائل جھنکے ہوئے تھے اس کے باوجود ہو اور لوگوں کو نہیں اٹیک کر سکے لوگوں کو نہیں لاسکے پھر جو ان کا جلسہ نا ایک مزاق بن کر رہ گیا آج ہم جلسہ کر رہے ہیں آج ہم جلسہ نہیں کر رہے ہیں کل تک سارے پاکستان سے لوگوں کوئی کٹھا کیا جا رہے ہیں بڑے انقلابی جو شیلے قسم کے ہم نے نعرے سنے خیبر پختونہ کے جو وزیرعال ہیں وہ تو لگتا ہے صرف مولا جیٹ کی طرح بڑھ کے لگانے کے لئے اقتدار میں آئے ہیں کوئی کام کرتے وہ ہمیں نظر نہیں آتے ہیں تو انہوں نے کہا جی کچھ بھی ہو جائے ہم آئیں گے ہم جلسہ کریں گے تو نکل کے آتے ٹھیک ہے کینسل ہو گا لیکن وہ آتے کو سمبولیکلی نکل کے بتا تو دیتے کہ واقعی جی ہم کوئی تیار تھے ہم بڑے شدت کے ساتھ عوام کو ہم نے موٹیویٹ کیا تھا کہیں پہ نظر نہیں آ رہا وہ شیر افضل مروت نے کہا جی اجازت ملے نہ ملے میں جلسہ کر کے دکھاؤں گا وہ بھی کہیں پہ نظر نہیں آ رہے اب اس کے بعد چلیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ مذہبی جماعتیں ہی کٹھی ہوئی ہیں کوئی تصادم کا خطرہ ہو سکتا تھا ہم نے اپنا جلسہ منصوب کر دیا تو پھر کوئی ویکنڈ رکھ لیتے ہیں آپ آٹھ ستمبر پہ چلے گئے ہیں پچھا صرف یہ ہے کہ یہ لوگ سیاسی جماعت ہوتے کوئی سیاسی سٹرگل کرنی ہوتی عوامی مسئلے کے لئے کچھ کرنا ہوتا تو نظر آتا ہے پارٹی میں اتنے تو گروپ بنے ہمیں کوئی بیرسٹر گوھر کا گروپ ہے کوئی شیرفزل مروت کا گروپ ہے کوئی گنڈاپور کا گروپ ہے آچکزئی صاحب جو ہیں وہ اپنی سیاست ان کے پیچھے لگ کے خراب کر رہے ہیں ان کا ایک مقام تھا لیکن آج ان کے ساتھ حال یہ ہو رہا ہے کہ وہ پارٹی الیکشن جلسہ جو ہے وہ کینسل کر دیتے ان کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ جا کے جلسے کی جگہ کو معاینہ کر رہے ہوتے ہیں معاینہ کیا کر رہے ہیں آپ ایک پارٹی جس نے جلسہ کرنے وہ کینسل کر چکے اور آپ جا کے معاینہ کر رہے ہیں ان کو کسی چیز پر اعتماد میں نہیں لیا جاتا کبھی بانی پیٹے ہی کہہ دیتے ہیں جی میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ مذاکرات کریں فری ہینڈ دیتے ہیں کبھی کہتے ہیں نیجون کو فری ہینڈ نہیں دیا ہوا تو وہ بھی اس عمر میں آ کے اپنی سیاست کو خوار کریں ان کے پیچھے اوپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں ملانا فضل امان ہوگئے جماعت اسلامی ہوگئے وہ ان کے ساتھ بیٹھنے کے لئے تیار نہیں ہیں تو ان کی سیاست اور جو علیمہ خان ہیں وہ الگ جو ہیں ان سے قیادت سے ناراض ہو کے بیٹھے ہوئی ہیں ان کے واتس ایپ گروپ میں ان کا آوڈیو جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہی ہے جس میں وہ قیادت کو پر تنقید کا نشانہ ان کو بنا رہی ہے تو یہ پارٹی جو اس وقت نہیں ہے یہ چوچو کا مربع بنی ہوئی ہے اور بے سمت ہیں جو ان کے لیڈر ہیں جو جیل کے اندر بیٹھے ہیں چونکہ وہ خود سیاسی طور پر میچور نہیں ہیں پارٹی کو گائیڈ لائن کو دینے سے تھی کیونکہ ان کو گائیڈ لائن دینے والا جو وہ پکڑا گیا ہے تو پارٹی کو سمجھ ہی کچھ نہیں آرہی بانی پیٹے کو کچھ سمجھ آرہی کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے شینیرہ نے بڑا دیٹیل سے اس کا حاطہ ہمارے سامنے رکھا ہے تو اسے جو عام بوٹر ہے وہ یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ آخر پی ٹی آئے میں چل کیا رہا ہے اور یہ جو اسپیکولیشنز اور یہ بات کی جا رہی ہے اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ تین سے چار گروپس ہیں جو اس وقت کا فرما ہے ایک پارٹی کے اندر تو اس میں پر ڈائریکشن اور ہدایات جو ہے وہ کہاں سے لینی ہے کیا کرنا ہے یہ کیسے ڈیسائیڈ ہوگا جی یہ آپ نے بالکل ٹھیک کا اچھا دیکھیں جو پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی آئی ہیں ان کی جو بنیادی نیریٹیو کیا تھا باقی سب موروسی سیاسی جماعتیں ہیں ہم ایک جمہوری سیاسی جماعت ہیں اور حقیقی قیادت سامنے لے کے آئے ہیں یہ نکتہ نظر تھا ان کا یہ لوگوں کے پاس انہوں نے لوگوں کے سامنے بیچا لیکن عملاً وقت نے ثابت کر دیا یعنی کوئی اگر مخالف کہے تو الگ بات ہے لیکن اب تو حالات اور وقت نے ثابت کر دیا کہ پارٹی سٹکچر ہی کوئی نہیں پارٹی کے اندر کوئی سسٹم ہی نہیں ہے کہ کیا مرکزی کی عادت ہے کیا صوبائی کی عادت ہے کچھ بھی نہیں ہے اور حقیقت کیا ہے ایک فرد کے پارٹی گھونگتی ہے اب جب فرد منظر سے ہٹ گیا جیل میں چلا گیا اپنے جرائم کے چکر میں تو اب ہوا یہ ہے کہ یہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ خوشنودی کے چکر میں ایک سے بڑھ کر ایک ہوئے چلے جا رہے ہیں مثلا جو سیکریٹی جنرل صاحب ہیں اور جو قائدے اس میں اختلاف ہیں حمار عیوب صاحب وہ ان کو پرائم نیسٹر عمران خان کہتے ہیں چلیں آپ پبلیکلی کہیں پولٹیکلی کوئی آپ سکورنگ کرنا چاہتے ہیں آپ کہہ لیں ٹھیک ہے جلسے میں گرمہ گرم بات کر لیں لیکن جب وہ خط لکھتے ہیں عمران خان کو تو اس پر بھی پرائم نیسٹر لکھتے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سوائے ایک شخص کی ذینی غلامی کے یا اس کی تعریف اور توصیف کے اس کے علاوہ وہاں پارٹی کچھ نہیں ہے تو جہاں پارٹی کچھ نہیں ہوتی وہاں اس کا انجام یہ ہوتا ہے ایک بات دوسرے یہ کہ سیاسی بصیرت نہیں ہے سیاسی شعور نہیں ہے سیاسی اقدار سے واقفیت نہیں ہے لہٰذا آپ سیاست پراپرلی کرتے نہیں ہیں تیسرے جو ان کے نعروں سے یعنی متاثر ہو کر یا متاثر کر کے جو لوگ ان کی طرف لائے گئے اب ان کا حال کیا ہے سیاسی کارکن ہم نے بھی سیاست کیا ہے اپنے زمانے تعلیمی میں اور لوگوں کو بھی دیکھا ہے جی پیپس پارٹی کو دیکھا ہے جماعت اسلامی کو دیکھا ہے اور لوگوں کو دیکھا ہے جی ان کے یہاں ایک سٹرکچر ہوتا ہے اور وہ سٹرکچر کی طرف سے ہدایت آتی ہے اگر جیل میں بھی چلا جائے تو فرق نہیں پڑتا پارٹی کے اندر ایک نظام موجود ہوتا ہے وہ اس کو گائیڈ کرتا رہتا ہے چیک ہے کوئی جیل چلا جائے کوئی جیل نہ چلا جائے اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن یہ جو کارکن ہے میں آپ کو ایک یاد دلانا چاہتا ہوں ایک نوجوان کی بات اس نے ایک جلسہ ایسے ہی ہوا ان کا کسی کالج میں گھس کے جلسہ کرنا چاہتی تھی پی ٹی آئی شاید سیال کورٹ کی بات ہے تو اندر ازامیہ نے کہا کہ یہ باہر درسیوں جگہ موجود ہیں کالج میں گھس کے جلسہ کرنے کی کیا بات ہے تو اس پہ کہیں لاتھی چارج بھی ہوا تو ایک نوجوان جو برگر قسم کا تھا اس نے بڑی خلصورت سی چشمہ لگایا ہوا اور بیگی پینٹ پہنی ہوئی اور کہتا ہے کہ جب پولیس ہمیں مارے گی تو ہم انقلاب کیسے لائیں گے تو اس طرح سے انقلاب لانے والی پارٹی کے حاشر عموماً یہی ہوتا ہے اور ایک وقت گزرنے کے بعد وہ اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں بشمار ایسی ہمارے سامنے موجود ہیں مثالیں یعنی ایوب خان کو فیصلہ باد کا یا لائل پور کا گھنٹا گھر کہا جاتا تھا کدھر ہے اس کی سیاسی جمع یا پرویز مشرف نے اپنا ایک گروپ بنایا تھا کہاں ہے وہ گروپ ٹھیک ہے تو ایسے ہی گروپ ایسے بھی ہوتے ہیں ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا ٹھیک ہے محمد نشان صاحب سر پی ٹی آئی کی قیادت کے اگر ہم بات کریں تو ان کے رہنما ہمیں بلکل بھی ایک پیچ پر نظر نہیں آرے بلکہ اعتماد کا فقدان جو ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑا واضح ہوتا جا رہا ہے ہم نے دیکھا کہ ان کے رہنماوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ پارٹی کو جو ہے وہ کچھ لوگوں نہیں ہائی جیک کیا ہوا ہے پھر علیمہ بی بی کی طرف سے بھی یہ الزامات آئے کہ وکلا جو ہے وہ تندہی کے ساتھ بانی پی ٹی آئی کو باہر لانے کی کوشش نہیں کر رہے آج بھی انہوں نے اسی قسم کے الزامات لگائیں تو صرف پارٹی جو ہے وہ تو عدم تحفظ کا بھی شکار ہو رہی ہے اور عدم اعتماد کا بھی شکار ہو رہی ہے کیسے دیکھتے ہیں سارے معاملے کو دیکھئے یہ تو بڑی واضح سی بات ہے بہت دفعہ یہ بات کہی گئی ہے کہ چونکہ یہ جو سیاسی جماعت آپ جس کو کہتی ہیں یا سیاسی جماعت کے طور پر اس کو انٹرڈیوز کروایا جاتا ہے ایکچلی یہ سیاسی جماعت کبھی تھی ہی نہیں یہ تو ایک ایک ٹولا سا تھا جس کو کسی خاص مقصد کے لیے کسی شخص نے جس کے بارے میں اب ہم جان چکے ہیں یہ سب کے سامنے ہیں کہ وہ جب جسے جیسے ہی ان کی گرفتاری کی بات ہوئی ہے تو ساری ان کو تو اب سمجھ ہی نہیں ہے آرہی کے کرنا کیا ہے کیوں اس لیے کہ جو جو معاملات ہیں وہ کسی طور طریقے سے چلتے ہیں یہ ایک جو سیاسی سفر کی آپ بات کرتے ہیں یا سیاسی جماعتوں کی بات کرتے ہیں وہاں ایک انفرسٹرکچر موجود ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ ترطیب دیا جاتا ہے اور پھر ایک سسٹم ہوتا ہے جس کے تحت لوگ جو ہیں وہ یو سی لیول سے نکل کر جو وفاقی وزیر تک کی پوزیشنیں سنبھالتے ہیں یہ سارا پروسس تو کہیں پر ہے ہی نہیں کہیں آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا آج بھی نظر نہیں آرہا پہلے بھی نظر نہیں آتا تھا کچھ لوگ جو ہے وہ جہازوں میں بیٹھ کر اکٹھے کر دیئے گئے تھے کچھ لاکر ساتھ بٹھا دیئے گئے تھے اور اس طرح سے وہ جو ہے وہ حکومت کا ایک سسٹم بنا دیا گیا تھا جیسے ہی وہ حکومت ختم ہوئی وہ ساری چیزیں جو ہے وہ تتر بتر ہوتی نظر آگی اب آپ اندازہ کیجئے علیمہ خان صاحبہ کی جو ہے کوئی ایسی جو پارٹی کے اندر کوئی ان کے پاس کوئی رول نہیں ہے لیکن چونکہ وہ بانی تحریک کی سسٹر ہیں وہ اپنے طور پر بات کرتی ہیں میڈیا سے قابل اعترام ہے وہ جو بھی گفتگو کرتی ہیں وہ میڈیا اس کو عمام تک پہچا دیتا ہے اب آج کے کیس کے اندر خاص طور پر یہ دیکھنے والی بات ہے کہ کیا وہ بانی تحریک انصاف کی صلاحیت پر آرگیومنٹ کر رہی تھی یا وہ گوھر صاحب کی صلاحیت پر کر رہی تھی اب فیصلہ تو انہوں نے مل کر کیا ہے یہ وہ خود بھی بتا رہی ہے کہ جی وہ جیل میں گئے صبح ارلی مورننگ بھئی وہ جیل میں گئے کسی نے فسیلیٹیٹ کیا یا نہیں کیا کسی نے کوئی سازش کی یا نہیں کی ایکچل فیصلہ تو بانی تحریک انصاف نے کیا اور یہ بات ہمیں چیئرمنٹ کی پارٹی کے چیئرمنٹ نے جو ہے وہ عوام کو بتا دی اب اس کے اندر ہم کہاں سے کسی طرح بھی اس معاملے کو جو ہے وہ کسی سازش کا قرار دے سکتے ہیں کہ جب ایک فیصلہ جو ہے وہ بانی تحریک انصاف نے کیا اور جو بتایا وہ چیئرمنٹ پارٹی کے چیئرمنٹ نے اب پارٹی کا چیئرمنٹ اگر کوئی وکیل ہے جس طرح بھی شنیلہ نے کہا کہ اگر وہ سیاستدان ہوتے کہیں سے الیکشن لڑکے دکھائیں تو صحیح ہے تو یہ تو پی ٹی آئی کے بحاف پہ انہوں نے وہ جو ہے وہ الیکشن لڑکے تو وہ اسمبلی تک جا پہنچے ہیں ادر وائز تو شاید نہ جا پہنچتے ہیں تو ایسے شخص کو پارٹی کا جو ہے وہ چیئرمنٹ کس نے بنایا وہ بھی پارٹی نہیں بنایا تو اب معاملہ یہ ہے کہ اصل بسلہ یہ ہے کہ یہ جو گفتگو ہے ساری کی ساری یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے دراصل معاملہ یہ ہے کہ جو کچھ کیا گیا ہے اب وہ بھگتنے کا وقت آ چکا ہے اب وہ کہتے ہیں جنہ کھا دی ہیں گاجنہ ٹیڑوں نہ دے پیڑ جب آپ نے گاجنے کھائیں ہوں گی تو پیٹ میں درد بھی اٹھے گا مسائل بھی آئیں گے اب وہ مسائل سامنے آنے شروع ہوئے ہیں تو وہ لوگ جن کو جو اس کے ساتھ حصہ تھے وہ بھی پرابلم میں ہے اور جو نہیں تھے وہ بھی پرابلم میں ہے پانچ پانچ ہزار کے نوٹ اگر کوئی شخص دے گا اور بعد میں یہ کہا جائے کہ وہاں پہ اس صوبے کی کرپشن کی بات نہیں ہے یا اس صوبے میں کرپشن نہیں ہو رہی تو پھر بھی مسائل آئیں گے ہمیں وہ وقت یاد ہے کہ جب بریانی کی پلیٹ کے اوپر بڑا مسئلہ کھڑا کیا جاتا تھا یا اس پہ بڑا مسئلہ کھڑا کیا جاتا تھا اب یہ جو پیسوں والا معاملہ ہے یہ ایک الہدہ سے ہمارے سامنے آئے سو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں دیکھئے کہ وہ جس ایک ٹولے کی آب یا گروہ کی بات کرتی ہیں وہ دراصل کوئی کوئی سیاسی جماعت ایس اچھ ہے نہیں وہ زبزستی کٹھے کارکور کے ان کو سیاسی جماعت کی شکل دی گئی تھی اب اس کا کوئی مستقبل بھی ہمارے سامنے کوئی نظر آ نہیں رہا کہ کوئی ان کا کوئی مستقبل ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جتنے لوگوں کا جو جس جس کا جو پرسنل انٹرسٹ تھا وہ مکمل ہو چکا اب جو ہے وہ اگر کوئی فائدہ اٹھا بھی رہا ہے تو وہ بھی وقتی طور پر جو ہے کے پیکی کی گورنمنٹ ہے اس سے اگر کوئی فائدہ اٹھا رہا ہوگا وہ کچھ عرصے کے لیے اٹھائے گا اس کے بعد وہ بھی وہاں سے بھی جو ہے وہ ادھر ادھر ہونا شروع ہو جائیں گے لوگ سو یہ اسی طرح کے معاملات ہیں جلسے بھی ایسی ہیں نہ کسی نے کوئی پہلے پریپریشن کی بات ہمارے سامنے آئی نہ کوئی جلسہ گاہ پہلے جاتا ہوا نظر آیا ایک دن پہلے ہمیں یاد ہے وہ ویڈیوز آتی تھی کہ جلسہ گاہ کے معاینے ہو رہے ہوتے ہیں ایسا کوئی بڑا جلسہ کرنا ہوتا تھا تو ایک رات پہلے ہی وہاں تیاریاں شروع ہو جاتا کچھ بھی نہیں تھا کل تک کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی تھی آج اگر اچھے گزہی صاحب جا کے اس جگہ کا معاینہ کر بھی لیں گے تو اس سے کیا فرق پڑے گا جلسہ انہوں نے کرنا ہی نہیں تھا نہ کہیں کافلے نظر آ رہے تھے نہ کسی دوسرے صوبے سے کوئی انسان آتا ہوا نظر آتا تھا آپ کو پائنٹ اوفیو آگیا سر آپ کو پائنٹ اوفیو آگیا بابر صاحب اس ساری صورتحال میں نشاہ صاحب نے بڑی کلیر اس کو ساری پکچر ہمارے سامنے رکھی ہے پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس کی کریڈیبلیٹی کیا رہ جاتی ہے لیڈرشپ نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں کارکنان کو اعتماد میں لینا ہوتا ہے ڈائریکشن جو بھی دینا چاہیں وہ دیں تو اس صورتحال میں لیڈرشپ کی اپنی سٹینڈنگ کیا ہے پھر دیکھیں یہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے اس کی سٹینڈنگ کی ہوتی ہے کہ جو لیڈر ہمیشہ ایک ہوتا ہے آپ دیکھیں یہ تو آگے سیکنڈ لیئر ہے ان کو آپ دیکھیں جس طرح عمر ایوب ہو گیا یا اسد کیسر ہو گیا اسی طرح گوھر ہو گیا ویرسٹر علی زفر ہو گئے دیکھیں یہ تو ان کے مر ہونے منت ہیں یہ تو ان میں سے مطلب ایک دو کے علاوہ باقی تو کبھی جیت بھی نہیں سکتے لیکن ابھی جو بات ڈیریکشنز کی ہو رہی ہے ابھی آپ دیکھیں کہ جو اس وقت بانی تحریک ہیں وہ منتلی کوئی سٹیبل نہیں ہے جب انسان منتلی سٹیبل نہ ہو تو اس کو ڈاکٹر کو چیک کرانا چاہیے اس کا سائیکیٹریس کو دکھانا چاہیے اس کا سائیکو ٹیسٹ لینا چاہیے آپ دیکھیں کہ ان کی سٹیٹمنٹس اگر دیکھ لیں میں ان کی سٹیٹمنٹس کی بات کر رہا ہوں میں کوئی دوسری طرف نہیں بات کر رہا ابھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے سٹیٹمنٹس دیں کہ جنرل فیض کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے اس کے بعد ان کی آگئی جنرل فیض سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے اب جب بات جنرل فیض کی ہوتی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ جنرل فیض کا جو ٹرائل کیا جا رہا ہے وہ کوئی جب وہ سرویس میں تھے اس وقت سے نہیں کیا جا رہا ان کا ٹرائل ہو رہا ہے جب وہ ریٹائیڈ ہوئے ہیں the day he has retired from the service اور اب وہ رہا ہے کہ اس کے دوران جو انہوں نے کیا ہے وہ ہو رہا ہے جو سرویس کے دوران کیا ہے اس کا کوئی ٹرائل نہیں ہے تو اس لیے یہ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اس کے بعد سے انہوں نے جو فسلیٹیٹ کیا ہے انہوں نے جو ساری چیزیں کی ہیں نو میئی میں بھی باتیں کی جا رہی ہیں کہ ان کا بڑا رول ہے تو یہ باتیں اس کے بعد کی ہیں تو کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی اوپن ٹرائل ہوگا تو پاکستان ترقی کرے گا پاکستان کیسے ترقی کرے گا ان کے ٹرائل سے کیا پاکستان میں کوئی دودھ کی نہرے بیرنا شروع ہو جائیں گی کیا کوئی ایسی چیز آئے جائے گی اچھا ایک طرف یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں دوسری طرف کہتے ہیں کہ جی جو ہماری مسلحہ فاج ہے وہ بہت اچھی فوج ہے کسی دن کہتے ہیں جی ان کو جو ہے پولٹکس سے لیدہ ہو جانا چاہیے دوسری ان کی مین سٹیم لیڈر شیپ ہے تو لیڈر شیپ کیا کرے گی لیڈر شیپ تو اس وقت آپ دیکھیں کہ ایک دوسرے کی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے ان میں سے کون سا ایسا لیڈر ہے کہ جو نکلے اور ان کے پیچھے جو ہے لوگوں کا جمع گفیر ہو کوئی بھی ایسی بار نہیں ہے چار پانسو ہزار دو ہزار دس ہزار بیس ہزار تو کوئی بھی جلسہ کر سکتا ہے آپ انویسمنٹ کریں اور اسلام آباد میں دس پندرہ ہزار بندے کٹھے کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ان کو پتا تھا کہ ہم جو ہے بندے کٹھے نہیں کر سکتے ہمارا جلسہ جو ہے وہ ملتوی ہونا ہی بہتر ہے تو ڈریکشن جو ہے ان کے پاس کوئی نہیں ہے یہ دریکشن لیس ہے اور جب تک ان کے پاس ڈریکشن آنی ہے اس وقت تک یہ اسمبلی جو ہے اس نے اپنی مدد پوری کر لینی اور پاکستان نے سٹیبل ہو جانا ہے ٹھیک ہے آپ کا مطلب یہ معاملہ سجاد صاحب سر اس ساری صورتحال میں وہ ووٹر بیچارہ جس نے اپنے ووٹ کا حق استعمال کیا وہ اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھ رہے سر اس کی مایوسی کا اس وقت کیا عالم ہے ووٹر کی مایوسی کو تو گیج نہیں کیا جا سکتا وہ کیسے سوچتا ہوگا لیکن مایوسی اصل میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کی صفوں میں ہمیں واضح طور پر نظر آ رہی ہے خاص طور پر فیض حمید صاحب کی گرفتاری کے بعد اب یہ دیوار پر لکھا نظر آ رہا ہے چیئرمن پی ٹی آئی کو جو بھی بانی پی ٹی آئی ہیں ان کو کہ ان کا فیض حمید کے ٹرائل کے ساتھ ہی ان کا بھی ملٹری ٹرائل ہوگا اب اس کے صد باب کے لیے وہ کبھی تو جلسوں کا اعلان کرتے ہیں کبھی احتجاج کا اعلان کرتے ہیں بیانات دیتے ہیں کبھی فوج کو ہماری ملٹری کے بارے میں کسی وقت اچھے ریمارکس دے رہتے ہیں کسی وقت یہ الٹے ریمارکس دے رہتے ہیں اور یہ جو گورسی صاحب نے کہا کہ وہ کانفلکٹ ان کا یہی ہے ذہنی طور پر کہ وہ اس میں سے کیسے بچ سکتے ہیں نو مئی کو نو مئی کے واقعے کو جو کہ ڈاکومنٹڈ واقعہ ہے جس کی ویڈیوز ہے اس کو ڈسٹارٹ کرنے کی انہوں نے ہمیشہ کوشش کی چوری ہو گئی حالانکہ سی سی ٹی وی فوٹیجز ہم نے دیکھا سارے ٹی وی چینلز پہ چل چکی ہیں ان کے لوگوں کی اپیلے آ چکی ہیں تو نو مئی اور فیض عمید کی گرفتاری یہ دو چیزیں ہیں جو جس نے پی ٹی آئی کو بطور جماعت بھی شیٹرڈ کر دیا ہے اور چیئرمن پی ٹی آئی کے لیے بھی شدید مشکلات پیدا کر دی ہیں اب ان مشکلات سے نکلنے کے لیے وہ جلسے کا اعلان کرتے ہیں اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا فیڈ بیک کیا ہوگا کیا جلسہ انتظامیہ نے جس طرح کی شرطیں آئی کی ہوئی ہیں کیا آپ نے سات بجے سے پہلے جلسہ ختم کر کے چلے جانا ہے کیونکہ جس طرح کے حالات ہیں اس وقت ملک میں دائشتگردی کے حوالے سے اور دوسرے معاملات جو ہیں اور پھر جس طرح سے مذہبی شدت پسندی کی بہت ساری ایوینٹس اور چیزیں ہوتی چلی جا رہی ہیں کچھ سیاسی جماعتیں جو ہیں میں کیپٹل کو اور اسلام آباد کو زیادہ دیر کے لیے کسی جلسہ گاہ میں تو نہیں بدلا جا سکتا اور ان کو یہ نظر آتا ہے کہ ایک ایک دن کی ایکٹیوٹی سے پی ٹی آئی کو تو کچھ ملنے والا نہیں ہے تو لہٰذا وہ کئی معاملات میں خود ہی پیچھے آٹ جاتے ہیں اور یہ جو علیمہ خان صاحبہ ہیں وہ اپنی طور پر اپنی بات کر رہی ہیں ان کا خیال ہے کہ ان کا بھائی جلدی سے جلدی جیل سے باہر آنا چاہیے لیکن بھائی کو پتا ہے کہ مجھے اگر جلدی سے باہر نکالنا ہوتا تو فیض امید کو گرفتار نہ کیا جاتا اور نو مئی جو ہے اس کی مجھے اس کی سزاؤں کا مجھے سامنا نہ کرنا پڑتا اسی طرح کیپی والے ہیں ان کا ایک اپنی لابی ہے پارلیمنٹ میں جو لوگ ہیں شبلی فراز ہو گئے ہو گئے یا گوھر خان ہو گئے ان کا ایک اپنا مطلب وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ان کو ایک پریولیج حاصل ہو گئی ہے وہ نہیں سمجھتے کہ چیئرمنٹ پی ٹی ای فوراں آئے یا نہ آئے اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں حامد رضا ہو گئے سنی اتحاد کانسل والے یا پھر ناصر راجہ صاحب ہو گئے اتحاد بین المسلمین والے یا پھر اچکزئی صاحب ہو گئے جو آئین کی بحالی کی بات کرتے ہیں یہ سارے بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانے والی بات ہیں تو بنیادی اور مرکزی جو کنٹرڈکشن ہے وہ نو مائی ہے اور فیض حمید کی گرفتاری ہے اور اس کا جو فال آؤٹ ہے وہ فائنلی عمران خان کو بھکتنا پڑے گا ناظرین اسی کے ساتھ ہی ہم دوسری ٹاپک کے جانب جائیں گے اور وہ اس سے کافی ریلونس رکھتا ہے فیض حمید کی گرفتاری ہم سب نے دیکھا کہ ہوئی لیکن اس کے بعد مزید کچھ اور گرفتاریاں ہوئیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آنے والے وقت میں مزید کچھ گرفتاریاں بھی متوقع ہو سکتی ہیں سارے صورتحال میں پی ٹی آئی ہمیں مکمل طور پہ اس طرح کا تضبزب کا کشمکش کا اور بیچینی کا شکار نظر آ رہی ہے خاص طور پر اگر ہم بانی پی ٹی آئی کی بات کریں تو ان کے بیانات میں خاصی تضادات ہیں جس طرح ابھی ہمارے پینلیس نے بھی کہا کہ جو ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ کسی ذہنی دباؤ کا شکار ہیں اور اس کشمکش میں کبھی وہ ایک بیان دیتے ہیں کبھی دوسرے پہلے انہوں نے یہ بیان دیا کہ پی ٹی آئی کیسے کوئی لینا دینا نہیں ہے مجھے اس سے کیا فیض حمید کو گرفتار کیا گیا ہے یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے پھر ان کی جانب سے بیان سامنے آیا کہ یہ ایک ملک کا قیمتی اساسہ ہے جن کو ضائع کر دیا گیا اب ان کی جانب سے یہ بیان سامنے آتا ہے کہ فیض حمید کا اوپن ٹرائل کیا جائے لہٰذا جو تضادات ہیں بیانات کے وہ ثابت کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ اس وقت مشتقل طور پر جو ایک ذہنی پریشانی کا شکار ہیں نہ صرف وہ بلکہ ان کی اپنی جماعت بھی جو ہے وہ ہمیں مسلسل ایک دباؤ کا شکار نظر آ رہی ہے حالات کس طرف جا رہے ہیں اسی پر بات کریں گے شینیلہ فیض حمید کی گرفتاری پر بانی پی ٹی آئی کے بدلتے ہوئے بیانات ذہنی دباؤ میں دیئے گئے ایسے بیانات کیا یہ فوجی معاملات میں مداخلت ہیں بلکل ہیں دیکھیں ناظرین جو جنرل ریٹائر فیض حمید کی گرفتاری ہوئی ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ کوئی الزام لگ گیا اور جا کے پکڑ لیا اور جیل میں جا کے رکھ دیا گیا وہ بقاعدہ پوری انکوائری ہوئی تحقیقات ہوئی شواہد کٹھے کیے گئے اس کے بعد ہی یہ گرفتاری عمل میں آئی ہے ایک تو ٹاپ سیٹی کا معاملہ ہے اور یہ فوج کا اپنا ایک نظام ہے جب ان کا اپنا ایک قانون بنا ہوا ہے کہ آپ نے ریٹائرمنٹ کے بعد سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی تو اس کا مطلب یہ کہ جو فوجی قوانین تھے ان کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو ان کا اپنا ایک نظام ہے اس کے تحت انہوں نے ان کا فیلڈ مارشل کی طرف وہ جا رہے ہیں وہ کریں گے اس کے بعد اس کی شاید یہ ہے کہ آپ ہائی کورڈ میں یا سپرنگ کورڈ میں جا کے اس کی اپیل کر سکتے ہیں لیکن ایک احتساب کا عمل ہو رہا ہے اس کو آپ چلنے دے در کس بات کا ہے در اس بات کا ہے کہ ان کے اپنے سارے پول جو ہے وہ کھل کے سامنے آ جائیں گے جس طرح ان کو فسیلیٹیٹ کیا گیا وہ سب کو سامنے آ جائے گا جو ڈپٹی سپریڈنٹ تھے وہ جو تھے وہ رابطہ کرواتے تھے سہولت کار تھے نا جنرل فیض امید کو اور بانی پیٹے کا رابطہ کرواتے تھے پھر جنرل فیض امید ہی تھے جنہوں نے ٹارگٹ سیٹ کیے تھے کہ نائن مئی کو کہاں کہاں جا کے آپ نے احتجاج کرنا ہے اور آپ نے کس طرح سے بغاوت کرنی ہے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کیا کام ہوگا جس کے بعد سے کوئی ایسا پریشر پڑے گا کہ فوج کے اندر بغاوت ہو سکتی ہے یہ پوری ایک کوشش کی گئی پھر اس کے بعد ہی آپ دیکھیں کہ ایک تسلسل کے ساتھ چیزیں ہو رہی تھی ایک تو جو آٹھ فروری کو الیکشن ہوا اس الیکشن کی رات ہی جب کچھ پرائیوٹ چینلز کے اوپر ٹرانسمیشن چل رہی تھی کچھ اینکر حضرات جو تھے وہ رجستان ریزلٹ کو طور موڑ کے پیش کر رہے تھے اسی سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ دوریاں کہاں سے ہلائی جاری ہیں فارم فورٹی فائی فورٹی سیون کا جو شوشہ چھیڑا گیا تھا کہ پی ٹی آئی کے میڈیا سیل سے فارم فورٹی فائی جو انہوں نے خود بنایا ہوئے تھے وہ فیڈ کیا جا رہا تھے ان چینلز کو جن کے مطابق اور ریزلٹ کمپائل کر کے بتا رہی تھے جبکہ الیکشن کمیشن نے بھی تک ایک بھی ریزلٹ نہیں دیا ہوا تھا اور وہ اپنی طرح سے ریزلٹ چلا کے کسی جگہ پہ کوئی ہار رہا ہوتا تھا کسی جگہ پہ کوئی جیت رہا ہوتا تھا چینلز کے اپنے ہی ریزلٹ جو تھے جو ان کے اندر کہیں پہ ہم آنگی نظر نہیں آئی تھی وجہ یہ تھی کہ کچھ چینلزوں کو فیڈ کیا جا رہا تھا کچھ اینکرز کو فیڈ کیا جا رہا تھا اب جو بانی پی ٹی ایک نے آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا یا آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ توڑنے کوشش کی یا الیکشن کے بعد جو سارے واقعات چلتے رہے ہیں جس طرح کے اداروں کے اوپر ازام لگائے گئے جس طرح کے اداروں کو بلیم کیا گئے یہ سارا کچھ جو ہے وہ اب جو فون پکڑے جا رہے ہیں ان کے اندر سے جو معلومات مل رہی ہیں اس سے ساری چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بانی پی ٹی ای کو فرسٹیٹ کر رہی ہیں اور وہ جو بار بار کہہ رہے ہیں کبھی وہ کہتے ہیں جو مادہ مادہ بن جائیں گے مجھے کوئی مسئلہ نہیں اگر نہیں کوئی مسئلہ تو آپ ان کے احتساب آپ کے بارے میں بار بار ریمارکس کیوں دے رہے ہیں کہ اوپن ہو ملٹری ہو بھی جیسے بھی ہو اگر آپ کا دامن صاف ہے تو آپ کو تو اس پر کوئی مسئلہ ہونا نہیں چاہیے لیکن چونکہ دامن صاف نہیں ہے چونکہ مل کے آپ نے اس ملک کے خلاف وہ سازشے کی ہوئی ہیں تو اس وقت جیسے وہ گھبراہٹ ہو رہی ہیں چھیک ہے رکھ سب جس طرح شلینے نے بھی یہ بات کی اور یہی سوال جو ہے میرے ذہن میں بھی آیا کہ کیوں مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اوپن ٹرائل ہوا جائے جب وہ کہتے ہیں کہ ان کی گرفتاریس ان کو فرق نہیں پڑتا جس طرح سے ان کا بیان ہے تو پھر یہ مشورہ کیوں دیکھیں ناج کیا انیس سو اکی آون میں ایک بغاوت ہوئی اور اس بغاوت میں بہت جنر اکپر خان اور بہت سارے لوگ اس میں پکڑے گئے اور پھر ان کو سزائیں ہوئی یہ فوج کے اندر یہ پہلی بغاوت تھی لیکن کیا تھی حکومت کو تبدیل کرنے کا ایک منصوبہ تھا اس کے علاوہ بھی چھوٹی موٹے اس طرح کے واقعات ہوتے رہے لیکن یہ جو نو مئی کا واقعہ ہے یہ اپنی نویت کا بالکل یونیک واقعہ ہے نہ صرف پاکستان میں پاکستان سے باہر بھی اس کی آپ کو مثال کم ملے گی یہ فوج کے اندر تقسیم پیدا کرنے کی سازش تھی ایک بات پھر آرمی چیف کا تقرر رکوانے کی سازش تھی اور ان کی خواہی یہ تھی کہ اس طرح کے حالات پیدا کیے جائیں کہ آرمی چیف یکہ اور تنہا ہو جائیں یا وہ اور اسطیفہ دے دیں یا پھر یہ کہ ایک گروہ آئے اور انہیں اکھاڑ پھینکے ثبوت اس کا کیا ہے ثبوت اس کا یہ ہے کہ دس مئی گیارہ مئی بارہ مئی کے جو اخبارات میں وہ کولومسٹ جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے جو کسی زمانے میں بالکل اسوسیئیٹ تھے اور چوبیس گھنٹے نفس ناتکہ بنے رہتے تھے بانی پی ٹی آئی کا ان لوگوں نے لکھا آج بھی موجود ہے وہ لکھا ہوا کہیں ڈیلیٹ نہیں ہوا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک عوامی انقلاب آگیا ہے اور اس عوامی انقلاب کے سامنے حکومت بھی اور اسٹیبلشمنٹ بھی اور ریاست سر جھکا دے تو دراصل انقلاب ہوتا تو دنیا بدل جاتی انقلاب تو نہیں تھی وہ بغاوت تھی ویسی بغاوت جیسی میں نے بتایا کہ 1951 میں تھی اسی طرح کی ایک بغاوت تھی اور اس بغاوت کا بنیادی معاملہ پاکستان کے ڈیفینس کو تقسیم کرنا تھا تاکہ یہ آپس میں دستوں گریبہ ہو جائے تو یہ ایک بہت بڑی سادش ہے یہ یعنی ایسی سادش ہے شاید آرٹیکل سکس بھی اس کا عیاتہ نہ کر پائے اس کے لئے ممکن ہے کہ آپ کو اور وسیط اناظر دیکھنا پڑے تو یہ اتنی بڑی سادش جس کے ذریعے آپ ملک کی فورسز کو لڑا دینا چاہتے ہیں خطناک ریاست کو جھکا دینا چاہتے ہیں اور پھر پتا چلے کہ اس کے اندر آپ بھی انوالو ہیں اور فیض صاحب جو ہیں وہ بھی انوالو ہیں جنہوں نے پوری ریاست کو پہلے اولی پہ نہ چاہیا اس کے بعد جب وہ ناکام ہو گئے تو انہوں نے پھر ریاست کو توڑنے کی کوشش کی اسٹیبلشمنٹ کو ڈیفینس کو توڑنے کی کوشش کی تو یہ تو بہت بڑا جرم ہے یہ ایسا جرم ہے جس کی سزا سامنے دکھائی دے رہی ہے چیک ہے سامنے دکھائی دے رہی ہے پھر آپ مشورے دیں کہ آپ یہ کر دیں آپ اس کو اوپن ٹرائل کر دیں فلان کر دیں فلان کر دیں دراصل ایک ہوتا ہے نا جرم کی اوپر جرم غلطی کے بعد غلطی تو اس وقت بانی پی ٹی آئی سے یہ ہو رہا ہے بابر صاحب پی ٹی آئی ہمیں مستقل اور مسلسل ایک مشکلات کے گردہ میں گھیری بھی نظر آ رہی ہے اس ساری صورتحال کے پیش نظر کیا آپ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی اس وقت مسلسل ذہنی تناہوں اور دباؤ کا شکار ہیں؟ بلکل جو صاحب پہلے کہا کہ وہ دباؤ تو بہت کام ہے وہ مصلاح اپنی جو ان کی ذینی حالت ہے وہ بلکل ٹھیک نہیں ہے آپ بے شک جو جتنے بھی وہاں کے پینلز ہیں جو جیل کے ہیں ڈیالا جیل کے ان کو بلائیں پورے پاکستان کے جو ٹاپ سائیکیٹریسٹ ہیں اور سائیکالوجسٹ ہیں اور ان کا معاینہ کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا تیسٹ کے ذریعے بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ذینی توازن جو ہیں وہ ہو چکے ہوئے ہیں دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ایک بات صبح کرے اور اس کو دو گھنٹے کے بعد وہ بات یاد نہ ہو تو یہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ان کو بھولنے کی بیماری بھی ہے تو اس لیے اب اس وقت جو بھی فیصلہ کر رہے ہیں ان کو کو کوئی پتہ نہیں کہ میں نے صبح کیا فیصلہ کیا تھا دوپیر میں کیا کرنا ہے اور شام میں کیا کرنا ہے لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ ان فیصلوں کی وجہ سے جو ہے ہمارے جو پوری کا پورا پلٹیکل سسٹم ہے وہ انسٹیبل ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے کہ سٹیبلیٹی آتی ہے پھر غائب ہو جاتی ہے تو اس لیے اب یہ ہو رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ جو ان کی جو اس وقت جو مین سٹیم لیڈر شیپ ہے جو کے جیل سے باہر ہے جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے کے ساتھ اب ہم کوئی اس طرح کا فیصلہ کریں جو کہ پارلیمنٹ میں ہو اور جس کے مصبت اثرات آئیں لیکن ابھی تک چونکہ ان کے پاس پاور نہیں ہے پاور اس لیے نہیں ہے کی چونکہ جو فیصلے انہوں نے کرنے ہیں کوئی ایک لیڈر جاتا ہے تو ان کے کان میں بات کرتا ہے وہ کہتا ہے یہ کر لے دوسرے جائے گا ان کے کان میں بات کرے گا وہ کہے گا یہ کر لے تو اب دیکھیں کہ ان کے پاس بھی تو وہ جو انفرمیشن ہوتی ہے انہی سے ملتی ہے جو ان کو جا کے ملتے ہیں ظاہر ہے لسٹ وہ ہی بناتے ہیں ان کو ریکویسٹ کی جاتی ہے تو اس لیے پی ٹی آئی جو ہے اس وقت اگر آپ دیکھیں تو جو جماعتیں ہوتی ہیں وہ لیڈرز کے ساتھ چلتی ہیں تو پی ٹی آئی آپ دیکھ لیں کہ میرا نہیں خیال کہ ان میں کوئی لیڈرز ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے اور اس کی مثالیں ہیں آپ کے سامنے ہیں جب یہ سارے کے سارے لڑ رہے ہیں اور جیسے جیسے الیکشنز قریب آئیں گے بہت سے پنچی جو ہیں ہوا میں اٹھتے جائیں گے ان کو پتا ہو گیا کہ اگل دفعہ کس جماعت میں آنا ہے وہ اس میں جانا شروع ہو جائیں گے سجاد صاحب سر گرفتاریاں ہوئی ہیں گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آنے والے وقت میں مزید گرفتاریاں بھی متوقع ہیں تو اوور آل آپ کو کیا سیاسی منظرنامہ تبدیل ہوتا ہے نظر آ رہے جی بالکل منظرنامہ تو تبدیل ہو گیا منظرنامہ اس طرح سے تبدیل ہوا ہے کہ اب وہ جو کلپرٹس تھے جنہوں نے سوچا تھا کہ بیس سال تک اس ملک کے اوپر قبضہ کرنا ہے اور اقتدار کو توالت دینی ہے وہ سارے چونکہ اب جیل میں ہیں تو منظرنامہ تو اسی وقت تبدیل ہو گیا تھا لیکن جس کی طرف میرے پینلس نے پہلے بات کی اصل میں میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک طرف فیض حمید صاحب تھے اور دوسری طرف اسکری سائیڈ پہ فیض حمید اور دوسری سائیڈ پہ پولیٹیکل سائیڈ پہ بانی پی ٹی آئی دونوں کی ملی بھگر تھی کہ آنے والے انتخابات کو کس طرح سے مطلب بلڈوز کرنا ہے کیسے ٹو تھرڈ میجورٹی لینی ہے کیسے بیس سال کی عامریت قائم کرنی ہے تیس سال کی ان کی ایک یہ پلیننگ تھی اس پلیننگ کو ہمارے مسئلہ فواج نے بھی ناکام بنایا فیض حمید کو ان کے عوضے سے دوسری جگہ پہ ٹرانسفر کر دیا گیا پولیٹیکل جو کلاس تھی انہوں نے مل کے عدم اعتماد کر کے بانی چیئرمین کی حکومت کو ختم کر دیا تو اس کے بعد ان واقعات کے بعد جب دوبارہ سے اس فیض حمید صاحب نے اپنے اسی سابقہ سٹرکچر کو استعمال کرتے ہوئے پی ٹی آئی کو یعنی ایک گائل لائن دی اور جس طرح سے نئے ہمارے سفہ سالار ہے ان کی تقرری کے سامنے رکاوٹیں پیدا کی گئیں جس طرح سے انہوں نے کیمپیننگ شروع کی ملٹری کے خلاف جس طرح کے بیانات دیئے جس طرح کا پھر وہ اگر گرفتار ہوئے تو جیل میں جتنی سہولت کاری کی گئی وہ ساری چیزیں اور پھر اس کے بعد گرفتاری سے ایک دن بعد جو نو مائی کیا گیا اس میں جو ملٹری انسٹالیشنز پہ اٹیک ہوئے ان ساری چیزوں کے فٹ پرنٹس جو ہیں وہ فیض حمید کے خلاف گئے ہیں جس کی وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور اس کا سارا میوزک جو ہے وہ اب بانی چیئرمین کو بھگتنا پڑ رہا ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب یہ آنے والے دنوں میں تو بڑی گرفتاریاں ہوں گی اس میں باقی جو کلپرٹس ہیں وہ بھی سارے پکڑے جائیں گے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ایک ایسا وقت شروع ہوا ہے پی ٹی آئی کے لیے اور پی ٹی آئی کے بانی کے لیے جو کہ بہت مشکل ہے اور اگر وہ ان کی جو فرسٹریشن ہے وہ آرٹیزم میں بدلی ہے ابھی یا نہیں بدلی لیکن بہت جلد بدل جائے گی اور ان کے لیے مشکلات کا ایک پہاڑ ہے سامنے ابھی نشاد صاحب سر آپ اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں کیسے انیلائز کر رہے ہیں سر بانی پی ٹی آئی کے ایک طرف بدلتے ہوئے بیانات ہیں پھر ان کے مشورے ہیں کن خدشات کے پیش نظر وہ اس طرح کے مشورے دے رہے ہیں کیا یہ فوجی جو نظام ہے جو احتساب کا کڑا نظام ہے اس میں مداخلت نہیں ہے کیا ان کو یہ بات نہیں پتا دیکھئے اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو آپ نے جو کپل بنایا ہوا تھا اور جو آپ دو لوگ ڈوو مل کے جو جو کرنا چاہ رہے تھے جو بھی امبیشنز تھے وہ امبیشنز ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ مکمل نہیں ہو سکے پھر اس کے جو ان امبیشنز کی راہ میں جو چیزیں رکاوٹ تھیں پھر ان کو دور کرنے کی کوشش کی تو وہ بھی نہیں ہو سکا اب پیدا درپہ نکامیوں کے بعد جب ایک آپ کا جو بھی آپ کے ساتھ آپ کا جیسے کہہ لینا کہ پارٹنر تھے وہ جب پابند سلاسل ہو گئے اور ان کے اوپر ملٹری ٹرائل شروع ہوا ہے تو اب ان کو پریشانی یہ ہے کہ ملٹری ٹرائل تو جس طرح سے ہوتا ہے کیا کبھی کسی کوٹ مارشل کو پبلک کیا گیا ہے کیا اس سے پہلے کبھی کوئی پروسیڈنگز جو ہیں وہ اوپن کی گئی ہیں سو یہ یہ صرف یہ دھول اڑانے کے لیے گرد اڑانے کے لیے اور لوگوں کو پروپیگنڈا کے لیے جو جو فوڈ دینے کے لیے یہ ساری باتیں کی جاتی ہیں ان کا نہ کو مقصد ہے نہ انہیں بھی اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ ملٹری کا طریقہ کار کیا ہے ملٹری کوٹ مارشل کیسے ہوتا ہے اور کوٹ مارشل جب ہوتا ہے تو پھر وہ وہ چیزیں جو ہیں ان کے سامنے ہیں کیونکہ جس جس سطح کے آفسر کا کوٹ مارشل کیا جا رہا ہے یہ یہ اس کی مطلب کسی سابق ڈی جی آئی ایس ہے کہ کوٹ مارشل کی کوئی پاکستان میں کوئی تاریخ میں کوئی چیز ملتی نہیں کوئی مثال نہیں ہے تو ان کو معلوم اچھے طریقے سے کہ جب یہ ہو رہا ہے تو ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ کس کس جگہ پہ انہوں نے اپنے پارٹنر کے ساتھ مل کر کیا کیا معاملات کیے ہوئے ہیں اور وہ جو بھی معاملات کیے ہیں وہ جرم کی شکل اختیار کر جاتے ہیں تو پھر ان کو پتا ہے کہ اس کی سزا کیا ہے چونکہ اب چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں اس لیے ان کو وہ اب جو ہے نا ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے کس طریقے سے اس معاملے سے نکلنا ہے کیونکہ وہ وہ تو بہت بڑا بھت بنا کر پیٹھے تھے اور وہ وہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو وہ ایک زمانے میں امریکہ کو بھی لکار لیتے تھے ایک زمانے میں وہ کہتے تھے کہ جو ہے وہ یہ یہ سارے جو سلوگنز ریز کرتے تھے اب وہ کہیں کہ کہیں پر سٹینڈ نہیں کرتے پھر وہ وہ ان سلوگن سے پیچھے اٹھتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ یوٹن لے لیتے ہیں یوٹن لینا بہت اچھا ہوتا ہے سو الٹی میٹلی اب جس حالت میں وہ پہنچ چکے ہیں اب جو ہے وہ الٹی میٹلی ان کو وہ سارا کچھ جو انہوں نے کیا دھرا ہے وہ اب ان کو فیس کرنا پڑے گا اور فیس کرنے کی صورت میں جو نتائی جائیں گے اس کی صورت میں پی ٹی آئی یا ان کی اپنی جو سیاست ہے اس کا کوئی مستقبل سامنے نظر نہیں آ رہا سو اسی فرسٹریشن کے اندر وہ گفتگو کرتے رہیں گے یہی وہ معاملات ہیں جن کو وہ آگے پڑاتے رہیں گے جس کے بعد وہ آلٹی میٹلی وہ جو بھی انہوں نے کیا دھرا ہے اس کی صدا بھگرنے کے بعد وہ جو ہے وہ بلکل فلیٹ ہو کر رہے جائیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے تمام ایکسپرٹس کا بہت شکریہ آپ سب نے اپنی ایکسپرٹ اومینین ہمارے ساتھ شیئر کی ناظرین آپ کا بہت شکریہ آپ نے پروگرام کو دیکھا اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ناظر خان کو جازت دیجئے اللہ نگے بعد